کہا ہے کہ سنسط میں حالی میں میڈیا کے ساتھ کے دوران پردانمتی نریندر موڈی آئے ہیں اور سنسط میں دیا ہے اور پردانمتی نریندر موڈی نے کہا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ سنسط کے سبی صدد سے جن بھاوناؤں کا سمبان کریں گے اور ہمارا پریاس ہے کہ سبی مددوں پر سنسط کے بیطر چرچہ ہو اور آج کے دن پردانمتی نریندر موڈی جس طریقے سے سنسط کے باہر آ کر پریس کو سمبودید کیا ہے یہ بہت میتپون ہے کیونکہ جس طریقے سے چناؤں کے نتیجہ آ رہے ہیں اس کو لے کر آج کا سطر بہت میتپون ہے اور اسی کے ساتھ نوجو سنگھ سدو کا بھی ایک تاجہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بیجے پی کا نیا نام بتایا ہے سدو نے بتایا ہے کہ جی ٹی یو گرے تو بھی ٹانگ اوپر خیر راجستان بیدان سبح چناؤں کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ اس وقت ورشت پترکار زاکر حسین بھی شامل ہیں جو آپ کو کچھ چناؤں کے قصے اور نتیجوں کے اندر وشلیشن کر کے بتائیں گے کہ آخر اس سمیں راجستان میں کیا ہے اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہم کر دیتے ہیں اس وقت جو اپ ڈیٹ ہم لگاتا ہے آپ کو صبح سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کانگریز کو دس سیٹوں پر ہی بڑت اس وقت ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور راجستان کے اندر اس وقت بی جے پی ایک سیٹ جیت چکی ہے جو اتپور سمباغ میں برابر کی ستی ہے کانگریز بھاچپا دونوں چودہ چودہ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے اور پانچ سیٹوں پر انیہ آگے ہے اور اس بار راجستان کے اندر بہوجن سماجوادی پارٹی نے اپنے کھاتا یہ سوچ لیجے کہ بڑھایا ہے اپنی سیٹوں کو راجستان کے اندر بڑھایا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اپنا پاؤں اب ہاتھی نے راجستان میں جمع دیا ہے سر کیا بسپا کی جو سیٹیں بڑھی ہیں ان کو دو اپریل کا جو آندولن ہوا اس سے جوڑ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے دو اپریل کا جو آندول ہوا تھا اس میں کچھ حد تک جو ایسی ایسٹی لوگ ہیں وہ بسپا کی طرف مڑے کیونکہ جو اپر کاسٹ کا جو آکروش تھا جب یہ بل پاس ہوا اور اس کے جب اپوزیشن میں جب ایسی ایسٹی نے جو آندولن کیا اس میں یہ سامنے ان کو لگا کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے جب انٹرسٹ آئے تب ایک ہو گئے کیونکہ اج میں میں ہم نے دیکھا تھا اس بات کو کی جب وہ آندولن ہوا تھا اس میں باچپا اور کانگریس دونوں کے لوگوں نے مل کر اس آندولن کو سکسیسول برانی کی کوشش کیتے ہیں اور جب ایسی ایسٹی نے جب آندولن کیا تو اس کو انہوں نے مل کر اس کو فیل کرنے کی کوشش کی تو اس کو لے کر یہ کچھ ووڈ بینک باسپا کی طرف ہم یہ مانکے چل سکتے ہیں کہ دلیتوں کا جو ووڈ بینک ہے اس بار کانگریس بی جے پی سے کٹا ہے وہ باسپا کے ساتھ گیا ہے اس بار کچھ 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 ایس میں گیا ہے جہاں پر جو یو پی سے جو ہمارے بیلٹ جو یو پی سے ہمارے بیلٹ اس میں جو لگتا ہے یہ لگتا ہے وہاں پہ باسپا کا جیزہ جو رہا ہے حالانکہ باسپا نے اس سے پہلے بھی پچھلی بار جب گیلوب سرکار تھی تب بھی بھوزن سمانسل پارٹی کی پانچ چیٹیں آئی تھی وہ بھی ایک سیٹ تو جن جنو جلے میں تھی باقی چار پانچ چیٹیں تھی وہ بسپا کا ہوس ایریا میں تھوڑا بہت دخل ہے جو تاجہ اپڈیٹے الیکشن کی جو بریکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں گرراد سنگھ باڑی سے چناؤ کانگریس پارٹی کے عورت سے لڑ رہا ہے وہ اس وقت ہیں اور اجمیر کے اندر تیئیس میں سے دس راؤنڈ آ چکے ہیں اور دس راؤنڈ ہو چکے ہیں تیئیس میں سے اور اس کے اندر جو تاجہ آکڑا ہے وہ ہم آپ کو بتا جاتے ہیں نصیر آباد سیٹ میں لام سروپ لامبا ہے باشپا کی پرتیاشی بی جے پی آگے چل رہی ہے بیعور سے پارسمل جن کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے لیڈ لے رکھیے نو ہزار چار سو پشپن ووٹوں کی اس کے ساتھ میں مسودہ کی عدیم بات کریں تو راکش پاریک کانگریس پارٹی ہے اس وقت آگے چل رہی ہے انہوں نے لیڈ لے رکھیے تین ہزار نو سو چھے ووٹوں کی اس کے بعد کیکڑی کی عدیم بات کریں تو کیکڑی میں رگو شرما لگاتار برت بنایا ہوئے ہیں ابھی تک رگو شرما پیچھے نئی ہوئے ہیں اور رگو شرما نے اس وقت لیڈ بنا رکھیے سات ہزار دو سو آٹھ متو کی کشنگر کی عدیم بات کریں تو سوریس ٹانک نردلی امیدوار سترہ ہزار آٹھ سو تیالیس یہ بہت بڑا آکڑا ہے اور سترہ ہزار آٹھ سو تیالیس کے آنکڑے کے ساتھ سوریس ٹانک نے بی جے پی کانگریس دونوں کو پچھار دیا ہے سوریس ٹانک پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی پارٹی سے سمبن رکھتے تھے بی جے پی کے کرمت کارکرتا رہے اور بسندرہ راجے جب کشنگر یادرہ دورے کرنے کے لیے آئیں تو اس وقت سوریس ٹانک کو یہ وشواس دلائیا گیا کہ اس بار بھارتے جنتہ پارٹی کے پرتیاشی سوریس ٹانک ہی ہوں گے لیکن کئی نہ کئی پارٹی سے بغاوت کر کر ٹکٹ نہیں ملنے پر اترے میدان مر میدان میں اور سوریس ٹانک اس وقت سترہ ہزار آٹھ سو تیالیس آٹھو بیدان سواؤں کی اجمیر کے سب سے زیادہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت سترہ ہزار آٹھ سو تیالیس سے سوریس ٹانک پشکر گئے دیم بات کریں تو نصیم اکتر کانگریس پارٹی اس وقت آگے چل رہی ہے سوریس سنگھ راوت اس سے پہلے آگے چل رہے تھے تین ہزار چار سو پچیاسی بوٹ پشکر میں اس وقت نصیم اکتر کو ملتے ہو دکھ رہے ہیں اجمیر نورت کی اجمیر بات کریں تو دس ہزار چھسو پچیس یہ دوسری سیٹ ہے اجمیر اتر کی جو سب سے زیادہ متوں سے اس وقت لیڈ بنائی ہوئی ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی واسودیو دیونانی یہاں سے آگے چل رہے ہیں اجمیر دچھن کے دیم بات کریں تو انیتا بدیل اس وقت آگے چل رہی ہیں دو ہزار دو سو تین ووٹوں سے یہاں پر آگے ہے پہلے شروعاتی رجحانوں کے اندر حیمد باتی یہاں پر آگے تھے لیکن اب جیسے تھے مت پیٹیوں کی گنتی ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے انیتا بدیل اس وقت لیڈ بنائے ہوئے ہیں نصیر آباد سیٹ کے اوپر رانگ سروپ لاما لگاتا لیڈ بنائے ہوئے ہیں پانچ ہزار سات سو سبتیاسی ووٹ ان کو مل چکے ہیں بیعور کی ادھی ہم بات کریں تو پاراسمال جین کانگریس پارٹی سے آٹھ ہزار چار سو تیرہ کی لیڈ بنائے ہوئے ہیں شنکر سنگھ آوات بہت پیچھے ہیں بی جی پی کے قددہ آوات نیتا ہے مسودہ کی ادھی ہم بات کریں تو راکیش پارک تین ہزار چھسو آر تالیس ووٹوں کے ساتھ لیڈ لے رکھئے کے قددی میں لگو شرما برابر بنے ہوئے ہیں میں اس کے بات کا تازہ آکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آتا ہوں سوریش ٹاک کی استطیق سوریش ٹاک جس طریقے سے لیڈ بنائے ہوئے ہیں اجمیر کے آٹھو ویدان سباہوں میں سب سے ادھا لیڈ سوریش ٹاک کی اس سمیں موجود ہے سوریش ٹاک بڑھے انتاباتی کی کرمت کارے کرتا تھے لیکن ٹکٹ نہیں ملا سوریش ٹاک بڑھے انتاباتی کی کرمت کارے کرتا ہے اور کانگریس کی باغین نے ناس رہاں سے نو دیا ہے لیکن تین جات کینگیٹ ہوں جاتوں کا بیلٹ ہے جاتوں کا بہولے سیٹ مانے جاری ہے اب تک بھی جاتوں کو ہی ٹکٹ واہ ملا جاں پہلی بار کوئی نون جات کینگیٹ انڈیپینڈنٹ رناؤڈ ہو رہا ہے اور وہ بھی آگے ہے ابھی جو تاجہ ہے اس نے پچیس ہزار سب سے اکاوان لگ بک سوریش ٹاک کی مل چکے ہو رج پوری اجمیر ویدان سواہ میں اتنے لیڈ کسی کے لئے میں جو کارن دیکھنا ہوں دو کارن دیکھنا ہوں ایک تو کارن یہ ہے کہ بھاجپا کا اور کانگریس کا جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ دونوں ہی acceptability کے ازار پہ وہاں پہ نہیں کیونکہ تھاکن جو ہے کانگریس کا کانڈیڈیٹ ہے وہ اس ایریا کے بھی نہیں ہے اور ان کا اتنا جاتوں میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اس کے بعد بکاس چودری ہے میں بکاس چودری کا شہر میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے ان کی پکڑ نہیں ہے شہر کا وٹر اس پہ نہیں ہے اور جاتوں میں بھی وہ کوئی ایسے بڑے نیتا نہیں ہے کہ جات نکراتا لہتا تھا تو جاتوں کا جو ووٹ نہیں ہوئی اور ایک چہرہ جس کی acceptability کام تھی اس کا نتیجہ ہے کہ سوریش ٹاک اس وقت ایک طریقے سے اجمیر ویدان سباؤں میں اگر بات کریں تو دو یوان کو ٹکٹ کیا پارٹی نے ایک یہاں سے نسیر آباد سے اور ایک کشنگر سیٹ سے کیا ایسے میں کیا یوان کو accept نہیں کیا پبلک نے یا جو راجنیتا رہے کر دعوت انہوں نے آگے نہیں بڑھنے کیا کہیں اگر آنٹرک پورک نظر آئی یہ جو کشنگر کا جو بکاس چودری چھاتر نیتا رہے رامسروپ لامبا بھی ینگ ہیں انہوں نے ایم پی کا چناؤں کی لڑا رامسروپ لامبا کے ساتھ جو نسیر آباد میں جس طریقے آپ کو جان مل رہے ہیں اس سے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی جو پتا تھے ان کا جو ایک سمپیتھی کا جو ووٹ ہے وہ گین کر رہے ہیں وہ گین کر رہے ہیں وہ جو گین جو ان کو ایم پی کے چناؤں میں نہیں مل پایا وہ یہاں نسیر آباد میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے وکاس چودری کے ساتھ یہ ہے کہ وکاس چودری کی جو acceptability جیسے دیکھیں ینگ ہونا اور ینگ کوئی بھی ینگ آدمی کھڑا ہو جائے کوئی یوہ آدمی کہیں پہ بھی کھڑا کر دیں اور وہ جیسے بات نہیں ہے دیکھیں اس کی acceptability جنتہ میں ہونی جروری ہے اور وکاس چودری کی اگر ہوتی تو شاید نتیجہ آپ کے سامنے ہو کچھ اور ہوتے تو تو کئی میں کئی اس کو یہ مانا جائے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے جتنے بھی ورش نیتہ تھے انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا یا سورے سٹانگ کو ٹکٹ نہیں دینا بھارتی انتہ پارٹی کو یہاں بھاری پرتا دکھ رہا ہے دیکھیں دونوں باتیں اندروں نے خوب تو رہی ہے جو ان کے سپہلے جو ایمیلے تھے چودری اس سے پہلے تھے بھگرہ چودری بھگرہ چودری وہ کھل کر وکاس چودری کے ساتھ دکھا ہی نہیں دی کسی طریقے سے ان کا چناؤ کیمپین اگر آپ دیکھو گے تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ من سے وکاس چودری کے لئے بوٹ مانگ رہا تھا تو دیکھیں پھوٹ تو تھی بھگرہ چودری بھگرہ چودری یا دوسرے جو جاٹ نہیں تا تھے وہ بھی ٹکٹ لائن میں تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور دوسری بار سورے شٹاک کے ساتھ جو لوگ تھے شہرپورا وہ اور دوسرے جو جو انہے لوگ ہیں جو نون بی جے پی نون کانگرس کے جو لوگ ہیں جس کو ہم بولتے ہیں وہ سورے شٹاک کے ساتھ چلا گیا یہ جو نتیجہ آپ کو آ رہے ہیں سامنے آپ کے وہ یہ ہی ہے کہ یہ وہاں پہ جو فلوٹنگ بوٹ ہے وہ سورے شٹاک مطلی کر گیا یہ بلکل بھی آپ یہ دیکھیں گے بی جے پی اور کانگرس کے دونوں کانڈیڈیٹ کمجور ہیں یہ بات میں جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں لیکن سورے شٹاک اگر جیت جاتے ہیں تو سورے شٹاک بی جے پی کے ساتھ جائیں گے یا کانگریس میں شامل ہو جائیں گے یا کہیں بھی نہیں جائیں گے نردل کے طور پر کیونکہ 6 سال کے لئے تو نشکاشت بادی انتہ پارٹی نے ان کو کرے دیا پارٹی نشکاشت کردی ہے پارٹی نشکاشت کردی ہے پارٹی واپس لیتی ہے یہ بات تو بیلکل بیمانی ہے ان کو نشکاشت کردی ہے تو 6 سال سے پہلے میں بول لیں گے نہیں اگر بھارتی جانتا دیکھیں اگر کانگریس 101 پلس لیتی ہے تو سورے شٹاک کو نردلیے ہی رہنا پڑے گا اس کے پاس ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کانگریس کے پاس اگر پورن بہمت ملتا 101 پلس لیتی ہے اپنی ستیم آیا جاتی ہے فائنل تیلی جب نہیں ہی تو سورے شٹاک یا نردلی جتنی بننے ہیں ان کے لئے کوئی بڑا رول ہے نہیں سوائے کہ وہ اپنے اریا کے وکاس کی مددے ویدان سبھائے میں اٹھائیں اور سرکار سے اس کو پھول کرانے کے لئے کام کریں اگر یہ ترشنکھو ویدان سبھائے اوورتی ہے تو منشری طروپ سے سورے شٹاک بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کے ہیں اور ان کا بسندہ راجے سے اچھا ریلیشن سے ہم کی تو نچرل سی بات ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہی جائیں گے کانگریس کے ساتھ نہیں جائیں گی بھاگی رہ چودری کو جب ٹکٹ نہیں ملا تو سی اموں کے لئے بھی گئے اس وقت ان کو معلوم پڑا کہ بہار ہی جب سیکیورٹی گار نے روکتیا وہ خبر اگباروں کی سوڑکیاں بھی بنی تھی لیکن یہ ابھی اس وقت بھاچپا کے بھاگی کو بڑت کی خمر بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ سچین پائی لیٹ پانچوے راؤنڈ کے اندر بڑت بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میوارام جین بار میر سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے ہیں واسندرہ راجے لگاتار آگے ہیں جھالرا پاتن سے واسندرہ راجے پر ہم آتے ہیں واسندرہ راجے اور مانویندر سنگھ جس طریقے سے کانگریس نے واسندرہ راجے کو وہاں پر روکنے کی کوشش کری کیا وہ فیل ہوتی بھی کانگریس پارٹی نظر آ رہی ہے اس وقت دیکھیں دونوں پارٹیز نے بیٹلپی نے اور کانگریس نے سمبولیکلی کہیں یا کیسے بھی کہیں جو ان کے جو کردہ وقت نیتا ہے جو بھی واسندرہ راجے چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بھی ہیں اس طریقے سے ٹانک میں چین پائلٹ ہیں چیف منسٹر کینڈیڈیٹ ان کو پارٹی سمجھ رہی ہے پارٹی کی کاریکر تک سمجھ رہے ہیں تو ان دونوں جگہ پر دونوں پارٹی نے مجبود کانڈیڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی کوشش کی کانگریس نے مانویندر سنگھ کو پڑا کیا اور بی جے پی نے یونس کھان کو بی جے پی یہ سوچ کے چل رہی تھی کہ شاید یونس کھان منورٹی ووٹس کو توڑیں گے اور اپنی طرح پہ لے جائیں گے تو وہ سچین پائلٹ کے لئے مسیبت کھڑی کریں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا دونوں سیٹوں پر نہیں ہو پایا نہ ہی چالرہ پارٹن پر اوپایا اور نہ ہی طاپ پر اوپایا واسندرہ راجے کو کھڑے آپ کمپیر کریں گے تو واسندرہ راجے بہت ہی سیزن لیڈر ہے اور ان کی ایکسپٹیبلٹی کراس دے بورڈ ہے ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی اودار چھوی ہے اور واسندرہ راجے چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کے اوپے ان کا بیروض ہو لیکن ایسا ایمیل اے جھالرہ پارٹن میں وہ بیروض نہیں ہے اور وہ نیربیباد لیڈر ہے اس ایریا کی تو وہاں پر کوئی آدمی باہر کا آئے گا اور ایک آئے گا کہ میں بسندرہ راجے کو بھرا دوں گا تو بڑا مشکل کام ہے مالندہ سنگھ میں تو ایک ہمگا کہ مالندہ سنگھ میں جو ہے ایک طریقے سے ایک طریقے سے ان کی کوئی طریق کا کم کیا ہے لیکن کہیں اسے ہی لگتا ہے کہ مالندہ سنگھیں اگر ملے میں چناو وہ بھار گئے تو کوئی دیکھت نہیں ایمیل اے چناو تو ہی ٹا ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چناو آپ دلدیں اے ایمیل اے ایمیل اے چناو چاہتے ہیں لیکن مالندہ سنگھانے پارٹی نے سامنے کھڑا کر کے پارٹی نے ایک کوشش واسمین اور راجے کو ایک walk-over نہیں دے دیا جائے پانٹی نے کوشش کیا کہ وہ contest کریں اور تک تاک رسپیکٹیبل contest ہو ویسا ہی میجے پی نے بھی کیا کہ انہوں نے سچین پائلٹ کو walk-over نہیں دیا انہوں نے سکھان کو کھڑا کر کے وہاں پہ contest کو انٹرسٹنگ منا نہیں کوشش کی لیکن وہ اب جنتہ سامجھ گئی ہے 23 میں سے 12 راؤنڈ پورے ہو چکے ہیں اور 23 میں سے 12 راؤنڈ میں اجمیر اتر کی جو سیٹ ہے وہ سب سے روچہ کے اس وقت اور رومانچیت بھی کر رہی ہے کیونکہ یہاں سے پہلے کانگریس پارٹی آگے تھی لیکن اس وقت واسودیو دیونانی بڑھت بنایا ہوئے ہیں وہ 11,889 ووٹوں کے ساتھ میں بڑھت بنایا ہوئے ہیں اجمیر دکھن کی ادھی ہم بات کریں تو انیتہ بدل بڑھت بنایا ہوئے ہیں بارتی انیتہ پارٹی بڑھت بنایا ہوئے ہیں نصیرہ باز سے لامبہ بڑھت بنایا ہوئے ہیں اجمیر اتر کی جیٹ پہ سر ہم آتے ہیں واسودیو دیونانی کا بہت ورود ہوا لیکن 11,889 کا یہ جو آنکڑا ہے کیا 23 میں سے 12 راؤنڈ حالا کی ہوئے ہیں اور اب بچے میں جو راؤنڈ ہیں کیا یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جیت پہ کر رہے ہیں واسودیو دیونانی کے میں جلسی ملابتا اب اس ووٹ کی جو گھنیتے اس کو آپ پارٹ نہیں سکتے دیکھیں ابھی آدھے راؤنڈ میں سب سے ہاتھ راؤنڈ تو پشکر میں ہے پچیس راؤنڈ ہے یہاں پہ شاید میرے کہل سے کام ہے بیس بائیس ہیں تیس راؤنڈ ہے تیس راؤنڈ ہے تیس راؤنڈ ہے تیس راؤنڈ میں سے اگر یہ بڑھت ہے یعنی کہ اب جو بٹے ہوئے راؤنڈ ہیں اس میں مہیندن سنڈالات کو کافی لیٹ لینے پڑے گی ہر راؤن میں اب جا کر یہ لیٹ پڑے گی میرا یہ ماننا ہے دیکھیں عجبیر اتر کا جو جو چناو مینجمنٹ رہا ہے وہ واسودیر دیوانانی کا بہت گراؤنڈ لیول پہ رہا ہے اور کانگریس یہ سیٹ جو ہے کانگریس نے جس طریقے سے مانگ سنڈالاتا نے پول مینجمنٹ کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ چیز نہیں کر پا ہے جو وہ کرنا ہے یہ سیٹ دیکھیں واسودیر دیوانانی کا ویروت تھا ویروت 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 دوسرے بیٹین نے مانگ پھر بھی وہ آگے ہیں اس سیٹ وہ مطلب کہیں یہ یہ حیل ویروت اجمیر اتر کی ایک آجمیر ہے سندھی پانہ بنا سندھی سیٹوں کے ساتھ بڑت بنائے ہوئے اور یہ بڑت کیا اس اور اشارہ کرتی کہ جتنا بھی ویروہد ہوا چاہے برامن سماج کا ویروہد ہوا چاہے راجپود سماج نے انٹرنال طور پر ویروہد کیا یا پھر ہم کہیں کہ دوسرے طریقے سے جو بھی ویروہد ہوا چاہے بیٹے سے وجہ سے کارکرتہ ناراض ہوئے لیکن یہ جو آنکڑا اس وقت دکھائی دے رہا ہی مجھے تو نہیں لگا کہ کنینا کہیں بھی دوپائے گا دیکھیں برامن سماج کا ویروہد تھا کمپین چلا راجپود سماج نے کھلے طور پر ان کو مینزنگل آتر سکت کیا دے راجپود سماج پر اس کے علاوہ ان کے بیٹے کے اوپر بیاروک لگے کہ انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں کیا دی کارکرتاؤں بھی ناراض تھے کارکرتاؤں نے کارکرتاؤں کو کھو کھو کھوٹی بھی سنائی مگر جو واسودے دیونانی نے جو ڈیمیج کنٹرول کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو راجپود یا ووٹ یا ابراہمنڈ ووٹ جو انہوں نے ناراض تھا یا بنیا جو ووٹ تھا جو اپرکاس ووٹ اس کو کمیلیٹی بھی کہہ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوری طریقے سے بی جے پی کو چھوڑ کے گیا ہے کیونکہ اگر وہ جاتا تو یہ فکر آپ کے سامنے کے دوسرا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمیندے سنگھ رواب کا جو ہے وہ اس میں سورج ٹانک جس طریقے سے لیٹ کر رہے ہیں لیٹیسٹ اپ ڈیٹ جو ہے کشنگڑ ویدان سبا سیٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ سورج ٹانک انتیس ہزار اکیاسی ووٹوں کے ساتھ آ گیا چکے ہیں دیکھیں کشنگڑ کا اب فائنل ٹیلی لگ بک کلیر ہو گئی ہے لگ بک کلیر ہو گئی ہے لگ بک کلیر ہو گئی ہے کہ اب سورج ٹانک جیتیں گے کیونکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے جو ان سے اتنا پیچھے چل رہا ہے لگ بک 20 ہزار کا ڈیفرنس ہے جو جو ان سے اتنا پیچھے چل رہے ہیں لگ بک کشنگڑ کا تو ہم نے جس دن یہ سیٹیں جب ڈیٹر ہو گئی ہے تب کہہ دیا تھا کہ وہاں پر دونوں پارٹیز جائے ہیں وہ نہیں جیتیں گے لیکن کیا ابھی تک کے راؤنڈ کے ساتھ سے اجمیر اتر دچھن دونوں سیٹے کیا بیجے پی کو دکھائی دے رہی ہے لیکن فائنل ٹیلی تو جب آئی گی تو پتہ چلے گا لیکن ابھی جو انجبے نورس کا وہ لگ بک ایسا لگ رہا ہے کہ جیت کی اور بڑھ رہے ہیں ہم الیکشن بریکنگ آپ کو دیتے ہیں جوٹوڑا سے کاؤنگریس کے لالتھم کٹاریاں ہیں دو ہزار متوں سے آگے چل رہے ہیں 15171 ووٹ ان کو اس وقت مل چکے ہیں راجپال سنگھ کو اسی سیٹ سے 9748 ووٹ ملے ہیں پرسرام موردیاں ہیں دھوت سے کاؤنگریس کے پرتیازشی وہ آگے چل رہے ہیں چورو سے راجندر آٹھوڑ بھارتیندہ بھاڈی کے پرتیازشی وہ آگے چل رہے ہیں منتری رہے ہیں سرکار میں آٹھوے راؤنڈ میں ابھی بھی لگاتار بڑت بنائے ہوئے ہیں رتنگھ سے بھاشپا کیا بینیش مہیرشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اور سوزانگھ سے کاؤنگھ سے کاؤنگریس کے پرتیازشی آگے چل رہے ہیں سادولپور سے کاؤنگریس کے کرشنپونیاں 3609 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں تارولپور سے کاؤنگریس کے نریندر بڑھانیا 8165 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں سردار شہر سے کاؤنگریس کے بھولال شرما 3382 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں اس کے ساتھ کاؤنگریس پارٹی سے جو آٹھ باگی امیدوار تھے وہ بھی آگے اس وقت چل رہے ہیں اشو بیروہ کھنڈار سے کاؤنگریس پارٹی کے پرتیازشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں ٹاؤنگ سے سچین پالیٹ بڑھت بنائے ہوئے ہیں 11507 متوں کے ساتھ پانچ راؤنڈ وہاں پر پورے ہو چکے ہیں واجیبالی ناغر سے بی ایس پی کے امیدوار ہے جبائی سے کاؤنگریس کے پریشان بیروہ بڑھت جاری ہے ان کی اور اس کے ساتھ سردیندر سنگھ راٹھور کمبرکر سیٹ سے بی جی بی کے پرتیازشی ہیں وہ آگے ہیں آلوک بینیوال نردلی امیدوار ہیں وہ پچیس سو ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں دانیش عبرار سوائی مادرپور سے کاؤنگریس پارٹی کے پرتیازشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اس کے ساتھ رامشروپ کولی ہے ویر سے بی جی پی کے پرتیازشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں کاؤنگریس پارٹی کے عشنا شرما لگاتار بڑت بنائی بھی ہیں عشنا شرما نو راؤن پورے ہو چکے ہیں مالوین اگر ویدان سوائی سیٹ سے عشنا شرما چھناو لڑ رہی ہیں اور 371 ووٹوں سے اس وقت عشنا شرما بڑت بنائے ہوئے ہیں حالانکہ کانٹے کی ٹککر وہاں پر بھی موجود ہے رامبلاس لالسوٹ سے بی جی پی کے پرتیازشی وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں کاؤنگریس پارٹی کے پرتیازشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں عریچان میڑا دیو لی انیارہ سے کاؤنگریس پارٹی کے پرتیازشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں شاپورا سے باجپا کے کلاش میگوال 43,393 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں کلاش میگوال کی جیت جو ہے وہ تیہ مانی جا رہی ہے البر شہر سے باجپا کے سنجے 6601 ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں البر گرابنی سے کاؤنگریس کے ٹکا رامجولی 16,000 مطور سے آگے چل رہے ہیں اندرہ مینا وامنباز سے کاؤنگریس پارٹی کی پرتیازشی ہیں وہ آگے چل رہی ہیں رکشمن گھر سے بھی کاؤنگریس پارٹی آگے نظر آ رہی ہے باجپا کے بابولار مینجر کھٹو مر سے 319 مطور سے آگے ہیں بانشور سے کاؤنگریس کی شکندہ راوت 6000 مطور سے اس وقت آگے ہیں اور بیروڑ سے نردلے بلجی تیاداو 3300 مطور سے آگے لگاتا بڑت بنائی ہوئی ہے تھانا گاجی سے کانتی پرسات 2570 مطور سے آگے ہیں کاؤنگریس پارٹی بھی ایک سیٹ جیت چکی ہے جو نتیجے آ چکے ہیں ایک ایک کی برابر کی ٹکڑ اس وقت بنی ہوئی ہے مونڈاوڑ سے باجپا کے منجید چودری 5000 مطور سے آگے ہیں اس کے ساتھ ہی نرملا سہریہ کاؤنگریس پارٹی کی پرطیشی ہو آگے ہے پندوارہ سے بارتی انتہ پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہے پندوارہ سے سمارام گراسیاں ہیں وہ یہاں سے جیتے ہیں اور مہادیف سنگھ کھنڈیلا نردلی امیدوار وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اور بابولال جھاڑول بھارتی انتہ پارٹی کے پرطیشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اور پرمود بھائیہ ہیں انتہ سے کاؤنگریس پارٹی کے پرطیشی وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں رائندر سنگھ ویدوڑی کاؤنگریس پارٹی کے پرطیشی بینگو سے وہ پیچھے چل رہے ہیں لڑیف چودری مونڈاوار بی ایس پی کے امیدوار ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اس کے ساتھ میں کلاز چند میگوال شاپورا جن کا منتیجہ آپ کو بتائے کہ almost جیت تا ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر ان کی جیت کا اعلان ہو جائے اشوک ڈوگرہ بوندی بی جے پی کے پرتیاشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں ارشنا شرما برد بنائی بھی ہے چندرکانتا میگوال کشور ایٹ پاٹن سے بی جے پی کی پرتیاشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہی ہیں کےکڑی کی سیٹ پر سرم آتے ہیں کےکڑی ویدان سبا کے اوپر رگو شرما سوبے سے بڑت بنائے ہوئے ہیں اور ایک بھی راؤنڈ ایسا نہیں ہوا جہاں پر رگو شرما پیچھے ہوتے نظر آتے ہیں 6975 ووٹ ابھی تک ان کو مل چکے ہیں رگو شرما سانسو چھوڑ کر ویدھائک میں آئے جیت تو تیہ ہے لیکن کیا یہ اجمید جنتہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے ایک طریقے سے دیکھیں دھوکہ شب تو میں نہیں کم گا کیونکہ حجمید کی جنتہ نے ان کو ایم پی بنایا اب کیکڑی کی جنتہ ان کو ویدھائک بنا رہی ہے اور وہ کیکڑی کی جنتہ بھی شامل تھی جب ایم پی کے چنا ہوئے تھے تو اس جنتہ نے ان کو ووٹ دیا ایم پی کے لیے وہی جنتہ ان کو ووٹ دے رہی ہے ایم 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 کے لیے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ساپ کوئی دھوکھا دھڑی والی باز ہے کیونکہ اب تو بیسے بھی چاہر میں نے ہے لگ بک پچاک پانچ بینے باز ہونے ہیں لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرگو شرما جو ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ وہاں پہ تو تو منسٹریل برس ان کو نہیں مل سکتے ہیں اور ادھر سرکار بنے گی تو کہیں نے کئی منتری کی بڑا پورٹفولی ان کو ملے گا کیونکہ کافی سیدھے لیڈر ہیں ٹکٹ ویترن سے پہلے یہ بات بھی چل رہی تھی کہ رگو شرما اپنے بیٹے یا اپنی پتنی کو چناؤ لڑونا چاہتے ہیں خود ایمپی رہنا چاہتے ہیں لیکن جب نہیں ملا شاید تب انہوں نے ایمیلے خود نہیں دیکھیں پہلے پارٹی کی لائن یہ تھی کہ وہ سٹنگ ایمپی کو چناؤ نہیں لڑا رہی تھی کیونکہ اگر جیتتا ہے تو وہاں سے ریزائن کریں گے لوگ سبا میں ویسے ہی کانگریس کی بیسی کچھ بیسیتی خراب ہے تو وہ انہوں نے دیکھا گے کہ اگر کچھ ایمپی یہاں جیت کر وہاں چلے گے تو اور خراب ہو جائے گی اس میں پارٹی کے پہلے لائن تھی کہ وہ سٹنگ ایمپی کو چناؤ نہیں لڑوانا چاہتے ہیں لیکن جب رگو شرما جو ہے وہ گروس گیم کے آدمی ہے تو انہوں نے جب یہ اچھا جائر کی کہ وہ چناؤ لڑا جاتے ہیں تو اس چیز کو پنسلر کیا گیا اور انہوں کو ٹکٹ دیا گیا باقی یہ جو سیدھا 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 ہے کہ رگو شرما کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر سرکار بن رہی ہے اور وہ ستہ میں رہنا چاہتے ہیں اور ستہ پاور کا احساس انہوں کو ہو گیا کہ پاور جو ہے وہ آجستان میں سٹیٹ میں جاتا ہے اس لئے انہوں نے آپٹ کیا اور چناؤ میں پور گئے جبکہ جدھا پرانے اپی تو ابھی بنی لیکن رگو شرما دونوں ہی نتاؤں کی قریبی مانے جاتے ہیں شو گیلوت کی بھی مانے جاتے ہیں سچیم پریکٹ کی بھی مانے جاتے ہیں یعنی کہ مکہ منتری اگر سرکار کانگریس کی بنتی ہے اور مکہ منتری کوئی بھی ہوتا ہے تو ان کا تو منتری منتل میں جانا ہے وہ نزدیک تو گیلوت کی ہی ہیں کچھ دنوں کے لئے وہ بہت کام پہ آئے تھے مگر شاہر مجلوت لگتا کہ واپس جو ہے گیلوت کی طرف چلے گئے ہیں ایک سیٹ کامہ سے کانگریس پارٹی جیت چکی ہے جائیدہ خان ہے انہوں نے کانگریس پارٹی کا خاتہ کھلوایا ہے بی جے پی ایک سیٹ جیت چکی ہے پہلے ہی اور دونوں اب برابر کی ٹکر دونوں پارٹیوں کی ہو گئی ہے ایک ایک سیٹے دونوں پارٹیوں کو مل چکی ہے اور جس میں سے کامہ سے کانگریس پارٹی کی پرتیاشی جائیدہ خان نے کانگریس پارٹی کے خاتے میں ایک سیٹ ڈالی ہے نو راؤنڈ مالوی نگر میں پورے ہو چکے ہیں اورچنا شرما یہاں پر بڑت بنائے ہوئے 371 وٹوں سے یہاں پر بڑت جاری ہے بلجی تیادہ بہرورڈ سے نیردری امیدوار ہیں وہ اس وقت آگے ہیں رامرین بیڑا ہے پی پلدا سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی وہ اس وقت بڑت بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سنجے شرما الور شہر بی جے پی کے پرتیاشی وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں کلاش میکوال شاپکرہ سے وہ پڑت بنائے ہوئے ہیں 47393 وٹوں کے ساتھ میں ہو جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگلے 15 سے 20 منٹ مو سکتا ہے کہ کلاش میکوال کی سیڈ ڈیکلیر بھی ہو جائے جیت تیو مانی جاری الور شہر سے باچپا کے سنجے 6601 ہجار مطوں سے آگے چل رہے ہیں سودارشن سنگھ راوت بیم سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی وہ آگے چل رہے ہیں بروسی لال ہنڈون سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں راجگر لکشمنگر سے کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے کٹھومر سے باچپا کے بابولال مینجر 319 مطوں سے آگے چل رہے ہیں لالچند کٹاریا جھوٹوڑا سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں للیت کمار اسوال بڑی سادری سے بھارتیانتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں لاللیت کٹھومر سے کانگریس پارٹی پرساد 2570 مطوں سے آگے چل رہے ہیں یہ جتنے بھی سار آنکڑے آ رہے ہیں اس کے اندر ہنومان بینیوال کی استطی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہنومان بینیوال نے اپنی پارٹی کو جس چلی سے کراؤ اور گنشام تیواری کی استطی بہت ناجوک ہے کہا جانا ہنومان بینیوال کی سورتوں نہیں نکلے اب ہنومان بینیوال کی بات ہے ہنومان بینیوال کی خود جیت رہے ہیں چنا ہو اور دو جگہ شاہدنی کی پارٹی کے دو کینٹریٹ یعنی کی جس طریقے سے ہنومان بینیوال نے پارٹی بنائی ہے اور اگر تین سیٹیں وہ جیتتے ہیں تو میں کم گا کہ پہلی باری میں پردیشن ٹھیک ہے کیونکہ بس پاتھ اگر ہنومان بینیوال دین سیٹیں جیتتے ہیں تو پردیشن میں اگر وہ ایمانداری سے آلٹرنیٹ پولٹکس کو کھڑا کرتے ہیں پردیشن میں تو ہو سکتا آنے والے ٹائم میں کچھ جات رہے ہیں لیکن ناغور سے کہا جا رہا تھا کہ ایک طرفہ ہنومان بینیوال سیٹ کو لکھر جائیں گے اور آپ نے پربت سار کی ریلی بھی کونگرس پارٹی کی قبر اس سمیں کری تھی دونوں میں اس وقت کیا ماحول تھا واقعی ناغور کی جنتہ بینیوال کے ساتھ تھی یا کونگرس پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے دیکھیں جو پربت سار کی جو میرے لی میں نے کور کی تھی اس میں جس طریقے کا ماحول تھا جس طریقے سے وہاں کی لوگوں نے کونگرس پارٹی کو سپورٹ کیا جس طریقے سے وہاں پہ لوگ موجود تھے جن سمو وہاں پہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ مجھے خود پانس کلومٹر تک پیدا جلنا پڑا مجھام میں پیسا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ تیہ تھا کہ ناغور میں اس وار کونگرس کافی آگے ہے اور نتیجہ ابھی نتیجہ بھی یہ تو ہنوان مینیوال کا دیکھئے ہنوان اگر وہ سنگھرش کرتے ہیں جس طریقے سے جو ان کی style of politics ہے وہ youth کو اور جو appeal کرتی ہے اگر وہ style of politics وہ آگے بھی کریں گے تو جاٹ politics میں وہ کہیں نہیں اپنے آپ کو ستھاپید کر پائیں گے کیونکہ ابھی اس طریقے کے جاٹ leaders نہیں ہیں جس طریقے جاٹ politics لیکن ابھی بہت جلواری ہوگی کہ انوان بنیبال بہت بڑا رول پلے کریں گے کیونکہ اگر پانگریس پون بہت سرکار بناتی ہے تو انوان بنیبال کے لئے کوئی جیادا بڑا گلاب چند کٹاریا پہ آتے ہیں سر گلاب چند کٹاریا اوڈیوپور سو بے سہی پیچھے چل رہے ہیں جب سے روزان آیا ہے جس طرح جس طرح پردیش میں پولیس کا جو ایڈیوپور لوگوں نے دھیلا ہے جس طرح کہ اسے کرائیم بڑا گلاب چند کٹاریا کو لوگوں نے جب فیل مانا ہے اور ویسے بھی گلاب چند کٹاریا کا جو جو ورکنگ ہے وہ ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے لیکن ازا ہومینسٹر تو وہ فیلی رہے ہیں یہ گستہ تو ان کے پاس کوئی جیل نہیں تھا اور وہ دیکھ رہا ہے سامنے تاجہ اپ ڈیٹ ہے عجمی ویدان سباؤں کی آپ کو بتایتے ہیں کشنگر میں سوریش ٹھانک لگاتار بڑت بنائے ہوئے 29 601 ووٹ پوشکر میں اب سوریش سنگھ راوات بڑت بنا چکے ہیں کانگریس پارٹی سے 719 ووٹ 719 کے ساتھ میں وہ لیڈ کر رہے ہیں پہلے پیچھ چل رہے تھے عجمی نورت میں واسک دیونانی 12300 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں عجمی دچھن کی اتیم بات کریں تو عجمی 2620 ووٹوں کے ساتھ بڑت بنائے ہوئے ہے بڑت سنگ کندن پور سانگوط سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ اس وقت آگے ہیں ارشنا شرما نے 2000 ووٹوں سے ارشنا شرما آگے چل رہی ہیں بڑت بنالی ہے ہنمان بنیوال کھیو سر سے آگے آ چکے ہیں ہنمان بنیوال کھیو سر سے امید یہ سکھی جاری کہ وہ اپنے چیت نکال لیں گے گرجا گیا سودھائپور سے کانگریس پارٹی کے اور سے پرتیاشی ہیں وہ آگے ہیں کلاشن میڑا منور تھانا کانگریس سے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں اس وقت اس کے ساتھ شانتی داریوال کوٹا اتر کی سیٹ سے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں پیچھوڑا سے سمارام گراسیا ہیں وہ آگے چل رہے ہیں امردلال میڑا سلمبر سے بیجے پی کے پرتیاشی وہ آنگے سلمبر وہ جگہ ہے سلمبر کا علاقہ سر ہم آتے سلمبر کے علاقے میں آدھی واسی علاقہ یہ ٹھوڑا ہوتا ہے حدیبور کا اور ایسا بھی کہا جس نے اپنی سیٹے نکال لی وہ راجستان کے راج کرتا بسپا کا جو kader جو بسپا کا جو مشینری ہے وہ basically UP اور پوکٹس میں راجستان میں بسپا کا اتنا جیادہ hold ہے نہیں بسپا ہر سال ان کے حالانکہ جو جو مشینری چاہیے جمعہ جیتنے کے لئے وہ راجستان میں بھی تک ڈبلپ نہیں ہوئی ہے بسپا اگر ان ایریاز پائے تو شاید کچھ ڈنٹ کر پائے گی لیکن بسپا نے ابھی تک وہ موجودگی راجستان میں نہیں نکھائی ہے جو UP MMP یا دوسرے سٹیٹر اس کا ہے تو بسپا کو بسپا ان ایریاز میں جاتی ہے تو نیچرل سی بات ہے کیونکہ راجستان کے یہ وہ ہی علاقے ہیں جہاں آج تک نہ تو ٹرین پہنچی اور آدی واسی جہاں پانی کی بھاری کمی ہے کھانے کی روزگار یہ 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 لوگ گجرات اور پلائین بہت تیجی سے کرتے ہیں سوشیل میں ایک بات بتاؤ کہ ٹرین تو راجستان کے ٹونگ دلے میں نہیں ہے انہا پائلٹ صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ٹرین اور پلین دونوں پہ لیکن 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 وکاس کی بات پہ ہمارے چناؤ جب شروع آت تو کیمپین وکاس کی بات پہ آتے وکاس کا ملتا چناؤ کیا راجستان میں چناؤ وکاس پر ہوا کیونکہ ہمیں تو کئی بھی نظر میرا من ہے کی وکاس پر چناؤ نہیں ہوا چناؤ وکاس کے نام پر شروع ضرور ہوا تھا دونوں پارٹیاں نے جب اپنے گوشنا پتر میں کہ انہوں نے وکاس کرایا کانگریس نے عروف لگا کہ آپ نے وکاس نہیں کرایا اور ہم وکاس کرائیں گے لیکن ہوا یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ جا بھگوان کی جا کون سی جا ہنمان کو لے آگئے یوگی کو لے آگئے ہنمان دلیت ہیں ali چاہیے بھجرنگ بھجرنگ اس کو لے کر انہوں نے پورے چھناو کو پولرائز کرنے کی دونوں پارٹیاں میں کیول BJP کو blame نہیں کر رہا ہوں بھگو BJP تو یہ کرتی آئی چیزیں دیکھیں اب وکاس کے نام پہ آپ شروع کرتے ہو میں یہاں پر سا ڈوکوں گا آپ کو جیسا ہم بول رہے تھے ابھی آپ کو دیر پہلے یہ election breaking سب سے بڑی ہے کہ BJP کے کلاش چند میگوال ہیں وہ وہ جیت چکے ہیں اور کانگریس پارٹی کے مہاویر پرساد مہاویر پرساد کو انہوں نے ہرایا ہے راکیش پاریک مسودہ میں بڑت بنایا ہے اسی کے ساتھ BJP کے خاتے میں دو سیٹے اس وقت آ چکی ہیں اور کلاش میگوال بجرگ بہت ہو چکے سر یعنی کہ ایک طریقے سے اور اس کے باوجود کانگریس پارٹی نے شاید میرے دلیت ووٹ بینک جو تھا اس کو دیاں پہ رکھ کیونکہ پارٹی نے ویسے کر رکھا ہے کہ ہم 75 کے پارک لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن کیلاش میگوال توسی کے اسپاس نے ٹکٹ دیا تو پارٹی نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ کیلاش میگوال کمیگوال کمیٹی میں کافی اچھی پیٹ ہے تو اس ووٹ بینک کو ناراض نہیں کرنے کو لے کے شاید پارٹی نے ٹکٹ دیا اور ٹھیک ہے کہ میگوال جید گئے چناؤ پر پارٹی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے پارٹی رولز بناتی ہے کانگریس نہیں بنا کانگریس نے بی جے پی چھوڑتے ہیں کہ اے سی سی من کو کانگریس کا پٹا پینایا جاتا ہے اچھا ان کو ٹکٹ دے جاتا ہے تو یہ جو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی ساہولیت کے ساہب سے رولز بناتی ہیں اور اپنی ساہولیت کے ساہب سے رولز توڑتی ہیں کہی نہ کئی ٹکٹ ویتران اور پوری جو راج دیتی ہے وہ کانگریس پر ٹکی ہوئی ہے سوشیل اگر کانگریس جس طریقے کا انٹی انکمبنسی تھا جس طریقے سے لوگ ناراض تھے پردیش کے پندرہ کرمچاری یونین حڑتال پہ تھے چناؤ آئے جب چناؤ اچار سنیتا لگنے سے ٹھیک پہلے اور جس طریقے کا ماحول تھا واسندرہ کے خلاف یا واسندرہ سوکار کے خلاف اس سے لگ رہا تھا اور اس وقت سٹا مزار بھی کانگریس کو 140 سیٹیں دے رہا تھا مگر جو اب ستی ہے کانگریس کبھی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے کبھی 100 کبھی 101 کبھی 100 کبھی 105 till this is now high کبھی اسی لئے بھارتی ستا پارٹی کو confidence تھا واسندرہ راجے کو رمیش کو کہہ رہے سرکار ہم بنائیں گے جو confidence جلگ رہا تھا وہ جلگ رہا تھا کہ اس پر بھارتی کو بھی راجستان میں شاید میں سوشیل ایک بات بتاؤ آپ کو اگر واسندرہ راجے کا جو ادار چاہرہ اگر اسندرہ راجے چاہرہ تھی اسندرہ راجے چاہرہ کیونکہ 36 قوم کی راجتی تھی اپنے اگر کہتی ہم کرتی ہیں لیکن BJP نے راجستان میں ہندو تو کے چہرے کو لے گئی جو یونس خان کو ٹرکٹ دیا گیا ہے بڑا مجبوری ہو دیا گیا آپ بھی چاہرہ راجنات سنگھ نے مورچا سمالا یہ دیکھئے یہ نیتا یہاں آجمیر آئے ہیں ان کے دو سپوکشپرس آجمیر آئے ہیں لیکن انہوں نے آجمیر کی پہچان آجمیر کا جس کو اس کا ذکر کسی نگل ذکر تک نہیں کیا اپنے بھاشن میں بھی نہیں کیا جانا تو بہت دور کی چاہتے تھے کہ کٹر واضی چھوی ہے اس کو لے چنام بھنیر آئے بھر سندرہ راج چاہتے تھی کہ ایک ادار واضی چھوی لے جائیں اور منڈیٹ ملتا اگر یہ دیکھئے اگر راجستان کیونکہ راجستان ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر اس طرح کی چھوی پہلے بھی راجستان کا مزاج ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹویشن جو ہے آپ کو دکھ رہی ہے جو بیس بھائی لیکن بی جی پی جو ہندو کی چھوی کو راجستان میں پاتھ چاہتی تھی وہ نتیجوں سے لگرا کی پاتھ نہیں پائی لیکن اجمیر کے اندر جو استثتی اس وقت بنتی بھی اجمیر اجمیر اتر دچھن کی سیٹ پر باتی جگہ پہ اتنا اچھا نتیجے نہیں لیکن ابھی تک نتیجے اس وقت ہمارے پاس پرسنٹیج آرہے ہیں اس کے مطابق تو لگرا ہے اجمیر میں چھوی کو بھنایا ہے دیکھ نہیں اجمیر میں چھوی کو نہیں بھنایا چھوی ہندو وادی جو پارٹی کے جو نیتا چناؤ میدان میں ان کا جو اب پوشکر کی بات کرتے ہیں پوشکر میں نسیم آگے کبھی سوریش آگے کبھی دونوں برابر ٹکر چل رہے ہیں بلکل سوریش کا بھی اتنا ہی ویرود ہے نسیم اکتر بہت ویرود تھا جب چناؤ کا جب کر رہا لیکن اصلی ادھائی کی پتی نہیں کی اس کا بہت بہت بھاری ویرود نسیم آسکر کو جیز جو آپ کو دکھ رہا ہے ابھی یہاں پر وہ ہندو بھا دی چھوی ایسا نہیں کی یہاں پر اس نے کام کیا یہاں پر جس طریقے کے کائنڈیڈیٹس دونوں پارٹیوں نے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دکھن میں احمد بھاٹی کی جگہ پہ اگر لالت بھاٹی کو ٹکٹ ملتا تو یہ سینریو آپ کو کہیں اور دوسرا دیکھتا مہندس سنگھ رلاتا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مینجمنٹ شاید کہیں لاس مون پہ کچھ خراب ہوئا ہے جس کی وجہ سے یہ جو نتیجہ اس وقت آرہا ہے کیونکہ جس طریقے سے رلاتا جی کو سپورٹ مللا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ وہ شاید چنال جیت جائیں گے مگر جو آپ اب بھی جو دوسری خبر آ رہی ہے اور کانگریس پارٹی کو دوسری سیٹ جنہوں نے دی ہے وہ نیوائی سے پرشاند بیروا ہے اور پرشاند بیروا نے کانگریس پارٹی کے عور سے یہاں پر چنال وڑا ہے اور پرشاند بیروا نے یہاں سے جیت درچ کر لی ہے اور اسی کے ساتھ دونوں میں بھارتی انتھا پارٹی اور کانگریس دونوں کے اندر برابر کی ٹکر اس وقت ہے اور دو دو سیٹے دونوں پارٹیوں کے خاتے میں جاتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے بی ایس پی کے بنواری لال بیروا سے یہاں پر سیدھی ٹکر تھی اور بنواری لال بیروا کو سیدھے طور پر پرشاند بیروا نے اٹھایا ہے بی جی پی یہاں پر تیسری نمبر پر تھی پرشاند بیروا نے یہاں پر جی درش کلی ہے دیپ چند کرشانگر باز سے بی ایس پی کے امیدوار ہیں وہ یہاں پر بڑت بنایا ہوئے ہیں آگے چل رہے ہیں الور سے بھارتی انتھا پارٹی اس وقت آگے چل رہی ہے الور گرامیڈ سے کانگریس پارٹی ہے شاہر سے بی جی پی یہاں پر بڑت بنایا ہوئے ہیں چاہیدہ کان کامہ سے کانگریس پارٹی کی جو پرٹیشی ہیں وہ جی چکی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو چودوے راؤنڈ راؤنڈ کی جو انفرمیشن جانکری ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں چودوے راؤنڈ میں رجمیر اتر سے باسودیب دیونانی سات ہزار آٹھ سو نو مطو سے آگے ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر جو لیڈ ہے وہ کم ہوئی ہے انیتہ بدیل تین ہزار چھسو بیس ووٹو سے آگے ہے موسودہ کے اندر بھی بڑک بنائے ہوئے ہیں علاقے پارک دو ہزار ساتھ سو آٹھ سو آٹھ سیٹوں کے ساتھ یہ اجمیر اتر کی سیٹ پر ہم آتے ہیں لیڈ پہلے جیادہ ہوئی تھی اب سات ہزار آٹھ سو نو رہے گی یہ مانا جائے کہ اب جو پورتو جو اب جو EVM جو کھل رہی ہیں مشینیں وہ ساری اب کانگریس والی اب آنا شروع ہی ہیں ابھی تک باردین تا پارٹی والی کھلتی جا رہی تھی دیکھے ابھی بھی شاید فائنلی تو لیکن مجھے کم سے کم شاید تین ہزار کی جو لیڈ وہ انہوں نے کم کری ہے کم کی ہے تو نچنل سو بات ہے کہ واسدید دیبنانی کے لیے یہ ہو سکتا فکر کی بات شروع ہو جائے یوں ہی مانا سکتا کہ یہ ماشین ہے اب واقعی کانگریس پالی آنا شروع ہوئی ہے فائنل تیلی تو دیکھے میں اجمیر دکشن کی بات کیا دیکھا ہاں فائنل تیلی تو ہم یہ نہیں کہ انگیتا بزیل جیتیں گے یا ایمان باتی باتی کیونکہ دکشن کی سیٹ پر تینو سیٹ ہیں میں بھشکر کی کہہ رہا ہم آجمیر دکشن اور مسودہ سیٹوں پہ کبھی کانگریس آگے ہے کبھی بیجی پی آگے مگر فائنل تیلی یہ تین سیٹیں مجھے جو لگتا ہے کہ کانگریس شاید جہاں پہ جیت ترد کرے آشوک بیروا ہے کھنڈار سے کانگریس پارٹے کے پرتاشی وہ آگے ہیں واجی بالی نگر سے بی ایس پی کی امیدوار ہیں وہ اس وقت آگے ہیں اس کے ساتھ یہ واجی بالی جو ہے بس پاس یہ ٹکٹ کے چناہوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں سوریندر سنگھ راٹکور کمبلگر سے ہیں بی جی پی کے پرتاشی ہیں وہ اس وقت بڑت بنائے ہوئے ہیں دانی شبرار سواہی مادوپور سے کانگریس پارٹی کے پرتاشی ہیں وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ گوپی چند میڑا ہے جہاجپور سے بی جی پی کے پرتاشی وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں جہاجپور کی سیٹ سر دیرچ گوجر اور پی جے پی کے پرتاشی کہا جا رہا تھا کہ دیرچ گوجر یہاں سے جیتیں گے کیونکہ دیرچ گوجر نے جس طرح سے پرتاشن بھی کیا اور جس طرح سے انہوں نے کہا اپنی جیت کو لے کر نشت ہے انہوں نے کہا کہ اس پار کوئی نٹا کیتا اور کانگریس پارٹی نے دوبارہ ان کو ٹکٹ بھی جیاجپور سے دیا آنکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی وہاں پر بہت گنڈائی مچاتے ہیں دیکھیں دھیرچ گوجر اور ان کی بھائی ہیں ان کی جو ایمیج ہے پبلک پرسپشن کوئی اچھی نہیں ہے میں نے میرے جو ماں سوچلز ان سے بات پیتی تب انہوں نے کہا تھا کہ دھیرچ گوجر کی ستتھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کانگریس پارٹی نے کچھ صحیح طریقے سے ٹکٹو ہاں پہ مٹھتے تو یہ آنکڑا جو یہ 120-130 کے آس پاس ہوتا ہی ہے کانگریس کو یہ سب نہیں دیکھنا پڑ رہا ہوتا جس ستی میں کانگریس آج ہے ابھی تو دیکھیں جب ٹکٹو ہوا رہا ہے کو لے کر لوگوں نے خونگلیاں اٹھا ہی تھی اور اس فکت بھی اٹھا رہے تھے اور اب بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ کانگریس اگر ٹکٹ صحیح باند دیتی تو یہ فگر آپ کو 130-35 کے آس پاس دکھائی دے رہا ہوتا ہے اتنی انٹیم کمبنسی ہونے کے بعد بھی اگر آپ کانگریس کے ستیہ ہے کہ وہ 100 کے نیچے ہے کبھی 100 کے اوپر جاتی ہے کبھی 100 سے پھر نیچے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب دیکھئے کہ اس کا مطلب ستیہ 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 یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہی پبلک کانگریس سے کچھ ہے نہ ہی BJP سے کچھ ہے ہاں مجبورا دے نیچے کانگریس کو جتانا چاہا بھئی پبلک تو BJP کو نکالنا چاہی تھی لیکن ٹکٹ بیتران صحیح ہوا اور چکر یہ ہے کہ BJP کو نکالنا چاہی ملا تو لوگ ان کے ساتھ چلے گئے کانگریس کو نہیں چٹا رہے لوگ پر BJP کو ہرا رہے اگر کانگریس اس میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے تو یہ کانگریس کے لیڈرشپ کی تو عرون چطرویدی پیچھے چل رہے ہیں عشوک پرنامی BJP کے پور پردیش پیچھے چل رہے ہیں کیا پرنامی جس سیٹ سے آتے ہیں جس سیٹ پہ ہیں پرنامی میرے کارتی شاہد وہ جایپور میں ہاں جایپور سے چنال رہتے ہیں جایپور سے چنال رہتے ہیں عشوک پرنامی اور یہ آپ کے عرون چطرویدی عرون چطرویدی کے سامنے تو شاہد میرے کھل جایپور پتاب سنگھ خچر ایواز ہیں شاہد وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں پتاب سنگھ خچر ایواز کی ایمیج بہت ہے اور پتاب سنگھ خچر ایواز ڈی سی سی جایپور ڈی سی سی کے ادھیکشمی ہے کافی پاپولیڈ لیڈر بھی ہیں وہ سے اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ وہ سڑکوں پر انہوں نے سنگرش کیا چار سال اور میں نے یہ دیکھے کہ عرون چطرویدی تو ہمیشہ منتری ہوتے بھی آپسلہ آپسلہ موڈ میں tur معلہ آپ دیکھیں جس دپارٹمنٹ کے آپ اسی دپارٹمنٹ کے خلاف گھرنے پہ بڑھ جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا تو ہرن چتریویدی کا ورکنگ سٹائل کوئی خاص اچھا نیرہ وہ اپنے جو کارے کرتا ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جوڑ نہیں پائے ارنہ جوڑ کے رکھ پائے موں کو یہی نتیجہ ہے اسی وجہ سے ہی کی لیکن یہ جو پورے کا پورے نتیجے ابھی آتے جا رہے ہیں پرابر سلری بیجے پی دو سیٹ ابھی جیت چکی ہے کانگریس پارٹی دو سیٹ جی چکی ہے نیرہ کھاتا بھی نہیں کھلا ہے کیا ان چناؤ کو لوگ سبا چناؤ کا سیمی فائنل مانا جائے دیکھیں میں حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیمی فائنل ہے وہ فائنل ہوگا یا کوارٹر فائنل ایسا میں نہیں مانتا ہر چناؤ الگ ہوتا ہے ہر چناؤ کے مجدے الگ ہوتے ہیں ہر چناؤ کی سچویشنز الگ ہوتے ہیں ہر چناؤ میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ چناؤ میں کینڈیڈیٹ کو دارتے ہیں تو جنتہ اس کینڈیڈیٹ کو کس طریقے سے لیتی ہے کس طریقے سے اس کے پکشمی مجدان کرتی ہے پکشمی مجدان کرتی ہے اس پہ depend کرتا ہے آج کل ایک ترینڈ بن گیا ہے کہ یہ سیمی فائنل ہے تو اس سے پہلے والا کوارٹر فائنل تھا یہ بڑا مجھے میں شب سے مجاپتی ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کانگریس جیت رہی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چناؤ میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو یہ ایک مورال بوستر ہوگا کانگریس کے ورکرز کے لیے کانگریس کے خود کے ریوائیول کے لیے اور کانگریس کا جو ورکر جو اب تک مطلب پچھلے پانچ سال سے جو ہر آیا ہے اس کو لگے گا کہ اس کے پاس بھی کچھ آنے والا تو وہ اور محنت کرے گا پارٹی جیتنے کی ستی میں لائے سکتا ہے اگر چناؤ ہار جاتی ہے کانگریس اور سرکار نہیں بناتی ہے تو یہ دیکھے کہ اس کے مورال پر جو اس کے دنٹ ہوگا اس کا نیچرل اثر ہے کہ وہ لوگسابہ میں پڑے گا تو میں پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ لوگسابہ میں جب پرتیاسی اتریں گے جب مدے آئیں گے اور سچویشنز ہوں گی اس سے چناؤ ہوگا اور یہ تو تائے ہے کہ اب پچیس میں سے پچیس تو بی جی بی کے پاس نہیں جائے لوگسابہ پچیس سے پچیس سیٹے بی جی بی اس ہاتے میں اب کارٹر فائنل اور سنی فائنل میں تو اس شب سے مجھے دا پتی ہے یعنی ایک روشتاک جانکاری اپنے دشتوں کو ہم دے دیتے ہیں اجبیر ویدانسابہ سے جڑی بھی ہے اور اتر وہ دچھن دونوں سیٹوں سے جڑی بھی ہے کہ اس بار جم کر نوٹا دبا ہے نوٹا کا بٹن جو ہے وہ جم کر دبا ہے اور نوٹا کا بٹن تیسرے ستان پر اس سمیں ہے تو نوٹا کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتاؤں جانتا جب ہم بات کر رہے تھے دونوں پرتیشیوں کے بارے میں تو باسمدی دیونارن کی خلاف تو لوگ تھی تو ایک پرشار تھا بی جی پی پر کہ پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ چینج کرے لیکن چینج نہیں ہوا تو اب جب کینڈیڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہوگا تو جایتر لوگوں کا جب میں پڑ رہا تھا تو انہوں کو کہا ہمیں تو کوئی پسند نہیں ہے وہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے فلوٹنگ ووٹ دیکھیں میں ایک بات کرتا تھا فلوٹنگ ووٹ کا بڑا پرسنٹ ہوگا جو نوٹا کو گیا ہے اور اس سے بانگریس کو نکسان ہوگا ہے بی جی پی کو بھی ہوئے کیونکہ وہ فلوٹنگ ووٹ اگر بی جی پی اچھا کینڈیڈیٹ کرتی ہی کھڑا ایکسپٹیبیلٹی کے ساب سے ایمیج کے ساب سے تو شاید وہ بی جی پی میں سلایا تھا مگر وہ دونوں پارٹیاں وہ نقسان ہویا ہے اور دونوں پارٹی کے کینڈیڈیٹس کا جو سیلیکشن ہے وہ وہ کئی نا کئی جو سیس کیلئی جمعہدار ہے ہاں سیس کیلئے وہ جمعہدار کی کیونکہ اب جو ہرسٹ ٹائم جو ووٹر ہے اب دیکھیں فرسٹ ٹائم جو ووٹر ہے وہ بہت چیزیں دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کانگریس کو ووٹ کر رہا ہوں یا بی جی پی کو ووٹ کر رہا ہوں وہ یہ دیکھتا کہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ آپ کو ہر چیز پتا چل رہی ہے کہ کون کینڈیٹ کس قسم کا ہے کس کے خلاف کیا ہے کون کی پرسپشن کیا ہے کون کی پولیٹکس کس طریقے کے تو وہ اسے سوشل میڈیا بے لوگ ہیں اور جو ینگسٹر ہیں جو پولیجس ہیں یہ پربت سر سے کانگریس کیلئے خوشی کی خبر آئی ہے اور وہاں سے کانگریس کافی اتصائد بھی تھی رام نیواز گواریاں ہیں وہ وہاں سے جیت چکے ہیں اور یہ تیسری سیٹ کانگریس پارٹی کی جھولی میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے تین سیٹیں بارتی انتہ پارٹی دو سیٹ جیت چکی ہے اور کانگریس پارٹی تین سیٹ جیت چکی ہے بھی بربت سر سے رام نیواز ہیں گواریاں اور رام سے کسریہ اکوار آیا ہے لیکن بربت سر میں وہ سکتا ہے کہ جو ریلی ہوئی پورا کانگریس کا کنبہ وہاں پر موجود تھا اور اس کا اثر دیکھیں کانگریس میں اس ریلی میں بھی تھا تو جس طریقے سے ناگور میں ماہول تھا کانگریس کے پتی وہ دکھ رہا ہے وہاں اور یہ تو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اگر یہ سیٹوں میں سیٹوں کا ڈھوارا ڈھنگ سے ہوتا تو کانگریس کا ایک سو 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 پہ رہے گئی تو کانگریس تو کانگریس خطر کی گھنٹی ہے جس طریقے سے جوڑ توڑ اور سامدام ڈھوید کی رنیتی جس طریقے سے اور اس طریقے سے گورنر ہاؤس کا misuse ہوتا ہے کہ وہ بڑے دل کو کاناتک میں ہم نے دیکھا ہے گوہ میں ہم نے دیکھا ہے کاناتک میں بھی دیکھا ہے کاناتک میں بھی دیکھا ہے گوہ میں دیکھا ہے تو ایک جگہ تو بی جے پی نے دو سیٹے لاکے لئے سرکار بنا لی اگر پون بہومت نہیں آیا کانگریس کے لئے تو بہت دکھر ہو جائے نو ازار ستان ووٹوں سے اس وقت بی جے پی کے پرتاب سنگھ وہ آگے چل رہے ہیں پوشبنٹن سنگھ راناوات بالی سے بی جے پی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں بی waner پش pessoądras میں کانگریس آگے چل رہی ہے وناش جتاران سے بی جے وی کچھے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں کلپنا debhi مایر آڑپورا ویدان��고 سو, رگے پی کے پرتیاشی وہ آگے چل رہ44 ماروار ڈنکشن سے بی جے پی کے پرٹیشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں شوبہ چوہان ہے سوجت سے بی جے پی کی پرٹیشی وہ اس وقت آگے چل رہی ہیں اس کے ساتھی جورہ رام کمات سمیرپور سے بی جے پی کی بی جے پی کے پرٹیشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں جیتران سے باشپاک ہے ویناش69 مطل سے آگے چل رہے ہیں معروار جنگشن سے باشپاک کے کسارام sistemas 6440 وٹست آگے چل رہے ہیں سوریش موڑی نیم کارپانہ سے وہ آگے چل رہے ہیں رگو شرما کیکڑی سے کاؤنگریس پارٹی کے پریتیاشی سوجت سے باجپا کی شعبہ چوہان پانچ یار چار سو ستعون مطو سے آگے چل رہی ہیں شکنتلا رابط بانچور سے کاؤنگریس پارٹی کے پریتیاشی آگے چل رہی ہیں وہ پدمرام چارٹن کاؤنگریس کے پریتیاشی ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں اور ادھے اپر سے گرجا بیاس کے لیے اس وقت بری خبر ہے کہ گرجا ویاس اب پیچھے ہو گئی ہے شروع سے لگاتار بڑت بنائی ہوئی تھی آگے چل رہی تھی لیکن اب پیچھے ہو گئی ہے تو گرجا ویاس کے لیے خطرے کی گھنٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے مہن رام چودری ناگور سے بی جے پی کے پرتیاشی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں کلاش میگوال تھیر جیت چکے ہیں گوپی جنت میرہ آسپور سے بی جے پی کے پرتیاشی وہ آگے چل رہے ہیں سچین پائلیٹ ٹوک سے بڑت لگاتار بنائی ہوئے ہیں ابھی تک پیچھے نہیں آئے ہیں شنکرلال ساگوالا سے بی جے پی کے پرتیاشی وہ بڑت بنائی ہوئے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ دو ہزار تیرہ کا جو آنکڑا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پچیس سال سے راجستان کے اندر ایک ٹرین چلتا ہے کہ ہر پانچ سال میں سرکار کا بدلنا بلکل تہ ہے اور اس ٹرین کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ کے اندر مودی لہر چلی اور بھاجپا نے چھالیس دشملہ جیرو پانچ پرسنٹ کے ساتھ ووٹ حاصل کیا اور ایک سو تیری سٹیٹے لے کر کانگریس کو ایک سٹیٹوں پر سمیٹ دیا کانگریس پارٹی کو ہرا دیا یہ اس سے پہلے یہاں پر بھارتی انتہ پارٹی رہی دو ہزار آٹھ کی ادھی ہم بات کریں تو کانگریس نے چھتیس دشملہ بیالیس پرتشت ووٹ لیئے تھے اور چھانوے سٹے جیت کر سرکار بنائی تھی بھاجپا کو اٹھ اٹھ سٹے ملی تھی دو ہزار تین کی ادھی ہم بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی نے چالیس دشملہ بیس پرتشت ووٹ لے کر کانگریس کو ستہ سے باہر نکال آتا بھاجپا کو ایک سو بیس اور کانگریس کو چھپن سٹے اس وقت ملی تھی انیس سو اٹھانوے کی ادھی ہم بات کریں تو کانگریس نے چھوالیس دشملہ پچانوے پرتشت ووٹ حاصل کیے تھے اور ایک سو تریپن سٹے جیت کر سرکار بنائی تھی تب بھاجپا کو ایک سو بیس سٹے ملی تھی تب نردلے یا انہیں امیدواروں کا اتنا یوگدان اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا انیس سو ترانوے کی ادھی ہم بات کریں تو بھاجپا نے 38.60 پرتشت ووٹ حاصل کی اور پچانوے سٹے لے کر ستہ میں باپسی کی اور کانگریس کو چھتر سٹے ملی تھی 2008 کا جو آنکڑا اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر گاجستان میں رہا ہے کہ 25 سال سے ٹرینڈ ہوتا آ رہا کہ ہر پانچ سال میں بدلتا ہوا آ رہا ہے سب کچ 2008 میں کانگریس پارٹی 96 سٹے جیت کر سرکار بنائی اور بھارتی انتہ پارٹی نے 78 سٹے ملی تھی کیا 2008 واپس سے 2018 میں نظر آ رہا ہے دیکھتا ہوا کیونکہ 13 سے مجھے نہیں لگتا کہ 13 سے اس کا آنکھلن کلنا چاہیے ابھی جو ٹیلی چل رہی ہے ابھی جو ٹیلی چل رہی ہے ابھی جو ٹیلی جیدہ فرق نہیں ہے 2008 میں 2008 میں 96 اور انڈیانوے میں دو تین تینوں کا فرق ہے مگر ابھی کی جو ستتی ہے اس میں کانگریس کیلئے کتری گھنٹی اس کیے کیونکہ اگر BJP سنٹر میں پاور میں ہے BJP کے پاس جو BJP نے پہلے دو تین سٹےٹوں میں کر کے دکھایا اس طریقے کی وہ رن نیتی ابھی بھی اپنا سکتی ہے BJP کے پاس پنس کی کوئی کمی ہے نہیں اور اگر کانگریس 99 کے پھرمے میں اٹک گئی تب بھی دکھت ہوگی چونکہ جتنا ہم امیت شاہ کی style of politics کو دیکھتے ہیں کسی بھی قیمت پر سرکار بنانی کوشش کریں گے میسے جید دینا چاہیں گے کہ سرکار ہم نے منا لی کیونکہ ہمارے پاس امیلے جیادہ تھے سمرتھن ہمارے پاس جیادہ تھا تو وہ کانگریس کے لیے وہ ایسا ہوگا کہ تھالی پروسی بھی اس سامنے سے نکال دیں گے تو کانگریس کو یہ سیٹ سیٹ تو ایک سو ایک لانی ہی پڑے گی ایک سو ایک درست اجمیر ویدان صاحبہ کے آنکھڑوں کے بارے میں بتا جاتا ہوں درشکو کو کہ اجمیر اتر کی جو سیٹ ہے اکیس راؤنڈ میں سے سترہ راؤنڈ پورے ہو چکے ہیں جس میں سے اب واسودیف دیو نی چھے ہزار دو سو اکیاسی سیٹوں کے ساتھ لیڈ لیے ہوئے ہیں واسودیف نی 17 راؤنڈ پورا ہو چکے ہیں میرے اساب سے جو ربی تک اس میں دکھائی رہا ہے سوریس سنگ راوات 3147 کوٹو کے ساتھ لیڈ بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سوریس ٹاک 31957 یعنی کی پوری آج میر ویدان صاحب میں کوئی نیت دلی امیدوار کی جو کسی پارٹی کے شاید لیڈ نہیں آئے گی اور یہ لیڈ مجھے لگتا کہ دیونانی کے لئے لیڈ ہے وہ دل کم ہو رہی آئی تو اب شاید 6 ساتھ رہنڈ باقی ہاں اب باقی 6 ساتھ اگر ہو سکتا ہے بازی پرہ جائے کانگریس پارٹی کی قسمت ہے ٹکیٹ اتران صحیح ہوتا ہے اگر یہ مہینجی سنگھ رلاوتا کبھی کسی طریقے جس طریقے سے مہینجی سنگھ رلاوتا کانفرن تھے اور اگر یہ دیفرنس کم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینجی سنگھ رلاوتا نکل لیں چناؤ پندروہ ویدان صفحہ چناؤ یہ ہے اور اس سے پہلے راجستان میں 66 سال کے اندر چودہ ویدان صفحہ چناؤ ہو چکے ہیں سب سے زیادہ چار بار مہونلل سکاڑیا مکھے منتری رہے اور تین بار ویروسنگ شکھاوط راجستان کے مکھے منتری رہے سکاڑیا قریب سولہ سال پانچ مہینے اور شکھاوط دس سال چار مہینے سی ایم رہے ان دونوں نے راجی میں 44 سمیں تک شاشن کیا جو چھہ سر سال کا شاشن کال ہے چودہ چناؤ ہوئے تیرہ مکھے منتری پردیش کے بنیرے پندری ویدان صفحہ کے چناؤ اس وقت ہو رہے اور اس سمیں باجپا کے سامنے پچھلا پردیشن دورانے اور کانگریس کو پردیشن صدانے کی چناؤ کڑی ہے لیکن نتیجے جو ہیں وہ 2008 کے نتیجے واپس سے راجستان کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں 2013 کے چناؤ کے اندر بہات جنت پر 163 سٹی لیکن اس چناؤ میں پلڑا بلکل اولٹ ہے 2008 کے نتیجے جیسا پلڑا یہاں کے اندر دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد آپ کو سیٹو کے بارے میں بتا دیتے ہم تاجہ اپ ڈیٹ اس سمیں الیکشن کی کیا چل رہی ہے کہاں پر کون آگے چل رہا ہے رگو شرما لگاتار کیکڑی میں بڑت بنا ہوئے ہیں اس کے بعد واسودیف دیونانی اجمیر بیتر سے آگے ہیں سیویل لائن سے آرون چترو بھی پیچھے چل رہے ہیں رانی بڑا سے بھا بھا سنگھ کندن پور سانگو سنگھ پارٹی کے پر پر آگے چل رہے ہیں ساچھوڑ سے کانگریس 9865 ووٹ آگے چل رہی ہے آگھر میں بھا بھا 1670 مت سا مطری رہے سرکار کے اندر لیکن پیچھے یعنی کہ آرون چترو دکھا جائے شک پڑنا می کو دکھا جائے شریف کرپلانی کو دکھا جائے یعنی بھی سرکار کے جو منتری رہے وہ بھی چل رہے چاہے آپ گلاب چند کٹاریا کی بات کر لیں تمام منتری ہیں یونس خان یونس خان کو نمبر دو منتری رہے کرپلانی گلاب کٹاریا آرون چترو ویدی اور اس کے لاب آپ کے ایک اور دو منتری اور جو دیو رام گوپالان منتری تھے وہ پیچھے ہیں شاید تو آپ ان کے کیبنیٹ کے رائزندر آرون کی اکستیتی یہ شروع شروع میں جب خبریں آرہی تھی کہ رائزندر آرون پیچھے تھے لیکن اب عبادت بنائے ہوئے ان کو چھوڑ کے باکی سارے جو منتری ہیں لگ بگ اس کیبنیٹ کے ان کی اخلاف لوگوں نے خوب تگڑے سے غصہ ہوتا رہا ہے اور جنتہ گھر بٹھائی کیبنیٹ کے منتریوں سے جو نہ خوشی تھی اور جنتہ خوش نہیں تھی اس کا اثر آرہا ہے کہ جو کیبنیٹ کے منتری تھے وہ ہی آرتے وے دکھ رہے ہیں دکھ رہے ہیں اس وقت سکرام مشنوی سانچوڑ سے کانگریس پارٹی کے پرتی ہیں وہ آگے چل رہے ہیں کےکڑی سے رگو شرمہ لگاتار بڑھت بنائے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی بھی پیچھے کرنے والا ابھی تک نہیں آیا ہے کرشنگڑ کے سیٹ پر سوڑے سٹانک آلماس جیت تیمان لیجئے کیونکہ جو لیڈ اس وقت آ رہی ہے اس لیڈ کو پارٹنا بہت مشکل ہے باولار شرمہ سردار شہر سے کانگریس پارٹی کے پرتی آگے چل رہے ہیں رائندر آٹھوڑ چو سے بھارتی انتہ پارٹی پرتی آگے چل رہے ہیں واسندرہ راجے آگے ہیں پیچھے نہیں کر پائے مانوی مہی جو اس وقت لیڈ لے دکھائی دے رہے ہیں چال روڑ سے بی جی پی آگے دکھائی دے رہی سترہ آزار اکسو بائس مطو سے مانوی سوزان گر سے کانگریس پارٹی کے پرتی آشی ہیں وہ یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں اور پی سچین پائلیٹ اس دوسرا سے کانگریس کے مراری لال انیس ہزار تین سو تران مطو سے آگے چل رہے ہیں ممتہ بوپیش بار آج دوسر نیان مطو سے آگے چل رہے ہیں کانگریس پارٹی کے پرتی آشی مدن دلاؤوار رام گج منڈ بی جی پی آگے چل رہے ہیں جوری لال میڈ راج گر لکش منڈ گر کانگریس پارٹی کے پتی آشی آگے چل رہے ہیں راج اندر آٹھوڑ باج باج بی نیش مہیر شی برد بنائے بے ہیں کلاش نیگ وال شاوپرا سے جی چکے ہیں بی جی پی رہے ہیں ایک سیٹ کی اور اپ ڈیٹ اس وقت آرہی ہے کہ کانگریس پارٹی نے ایک سیٹ اور جی تی ہے آہ کانگریس آپ کو دیں گے جی آتی ہے لیکن اتنا جرور آرہا کہ کانگریس پارٹی ایک سیٹ اور جی چکی ہے بی جی پی دو کانگریس پارٹی چار سیٹ جی چکی ہے لالچند کٹاری کو بڑت ہے آپ کو بتائیں لیا پلانی سے کانگریس پارٹی کے پرتی آگے چل رہے ہیں درمی ناران جوشی مابلی سے بی جی پی پی آگے ہے بارمی سے بی جی پی سکت آگے ہے می ورام جین چار سو وٹ سے بڑت بنائے درم پال گوزر خیتری سے بی جی پی 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 شی وہ آگے ہیں گووین رام کی جی تا خاج والا سے کانگریس پارٹی کے گووین رام گوزر آہ ماف کی جی گووین رائے یہ کانگریس پارٹی کی جھولی میں یہ سیٹ جاتی ایک سیٹ اور آر رہی ہے پانچ سیٹ ہے اس وقت کانگریس پارٹی کی جھولی میں جاتی مانی جا رہی ہے کمار ری چوہ دی مانی جا رہی ہے کانگریس کے امیدوارے چھالیس سیٹ سیٹ وٹ سے آگے ہیں اور وہاں پر کاؤنٹنگ کے دس راؤن پورا چکے ہیں کانگریس پارٹی کے خاتے میں پانچ سیٹ لگ بک ہیں اور دو سیٹ بی جی پی کے خاتے میں اس وقت دکھائی رہی ہے ڈاکٹر راج کمار شرمہ نوال گر سے کانگریس پارٹی کے پر تیاری ہیں وہ آگے ہیں لیکن اشوک پڑنا بھی پچھرتے ہو نظر آ رہے ہیں دیلی انیار سی عریش منہ آٹھ 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 رام نیواز گاوڑیا جی چکے ہیں پروت سر کانگریس کے رام نیواز گاوڑیا وہ درچ کرا چکے ہیں سچین پائلٹ پسی چیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہی راج سرکار بنائے گی بار میر میں کانگریس کے میور آم جین جی سے ایک اپڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ کو دیتے ہیں یہاں پر سوریش سنگ راوت کی لیڈ کم ہوئی ہے 1208 1208 کی لیڈ اب چل رہی ہے اور انیتا بدیل اجمیر دچھن ویدان سباب یہاں پر بھی لیڈ کم ہوئی ہے 2223 مت کے ساتھ میں لیڈ بنی بھی ہے بھی ڈیٹ پوشکر میں چل رہی ہے انیتا بدیل اور سوریش سنگ راوت سر دونوں کی جو لیڈ کم ہوئی ہے یعنی انکھ لیے بھی ایک آ جائے کہ کھانگریس پارٹی کی پیٹیا آپ کھلنا شروع ہوئی ہے یہ یہ جو اوپر نیچے بھارا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ووٹوں کا جو انتر ہے وہ زیادہ نہیں ہے یعنی کی ایسا لگا کہ 5-10 زیادہ سے زیادہ انتر ان سیٹ اوپر نہیں آئے گا نہیں لیکن جو حال جیت کا جو آئے گا میرے ہر جیت کا انتر دیکھنے رہا ہوں کہ جس طریقے سے اوپر نیچے ہو رہا ہے ماملا تو ڈیفرنس جو رہے گا وہ 2-2 ڈھے 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 اس بار بڑا نسیر آباد کیونکہ نسیر آباد کی سیٹ کا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اتنا بڑا ڈیفرنس وہ چل رہا ہے نسیر آباد اور کشنگڑ تو وہ 3-3,5 سینکڑوں میں ہر جیت کا فیضہ ہوتا ہے ہر جانوں میں کبھی ون پیشلے 3-4 چناہوں تو میں دیکھے ہیں وہ جیت کا ہر کا ڈیفرنس مطلب 3-4 فیضر لیکن آج میں سمباد 29 سیٹ ہیں بی جی پی کھاتے میں 11 سیٹ جاتی بھی نظر آرہی ہیں اور باقی سیٹ کانگریس میں جاتی بھی نظر آرہی ہے اور جہدپور کی بات کریں تو 33 میں سے 13 سیٹ بی جی پی کے پاس ہیں اور کانگریس کے پاس 16 سیٹ ہیں آج جہد پوری بیلڈ کو لیکن بی جی پی کی کھاتے میں پھر بھی سیٹے بہت بی جی پی کا جہدپور جہدپور سمباغ میں پریزنس ہے جہدپور سمباغ میں پریزنس ہے میں یہ تو آپ ہی کہہ رہے تھا میں آپ ٹکیٹ جس طریقے سے دسٹیبوشن ہو رہا ہے اگر ٹکیٹ دسٹیبوشن دنگ سے ہوتا ٹکیٹ کا جو طریقے سے بترن ہوا ہے اور گیرد صاحب سے بھی چوکوئی ہوگی کہیں جہدپور سمباغ میں نے ٹکیٹ بلکل فریہنڈ دیا تھا اور اگر نے ٹکیٹ دیا ہے اور وہ نہیں جیتا پا رہے ہیں تو کہیں کہ ان کی ڈیلڈرشپ میں تو کہیں کچھ ہے مجھے لگتا ہے شام چار بجے تک اس تک کلر ہو پائے گی کہ اشوک گیرد کا جادو پردیش میں چلے گا یا امیشہ اپنی باجی کو یہاں پر اگر میں ابھی بھی کہہ رہا آپ کو اگر کانگریس 101 پلاس رہی تو سرکار کانگریس کی بنے گی کیونکہ اور کوئی آپ پاس چارہ کانسٹیوشنل بستا نہیں ہے اور اگر کانگریس 101 سے کانسٹیوشنل بچے گا کانسٹیوشنل بچے گا کانسٹیوشنل خاجووالا سے BJP کے گردن رام کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے بارمیر سے کانگریس کی میوارام جین جیت چکے ہیں بارمیر کے BJP کے نانکدان داریوال کو انہوں نے ماں سے ہرایا ہے کانتی پرسات تھاناگا جی نردلی امیدوار ہیں وہ اس وقت تھاناگا جی سے آگے چل رہے ہیں آدشنگر سے کانگریس کے رفیق خان 35 816 وٹوں سے آگے چل رہے ہیں یعنی کچھ کچھ سیٹ ایسی ہے جہاں پہ کانگریس پارٹی کے جیت ابھی نظر آرہی میں بہت دیر سے پیچھلے ایک گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نردلی کی ستھتی جو ہے وہ 24 25 25 وہ آنکڑا وہ آنکڑا وہیں static ہے اور ان دونوں پارٹیوں میں کبھی یہ 94 کبھی وہ 98 کبھی 101 کبھی وہ 70 یعنی کی آہ 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 ہنگ اسیمبلی آئی آہ تو یہ 25 26 لوگ ہیں ان کا ساتھ تو لینا ہی پڑے گا ان کے ساتھ کے بینہ سرکار سرکار ان کے بینہ ہنی مجھے لگتا نہیں ہے آہ یہ خبر آئیے بہیروڑ سے بلجیت یادا نردلی امیدوار ہیں اور یہ نردلی پرتاشی نے باری ماری ہے بہیروڑ سے اور یہ تھوڑی دیر بار جو ہے آپ کشنگڑ سے بھی دکھے گا مجھے لگتا ہے کہ شاید تلی آئے گی اس میں کیا بہیروڑی کو مل جائے گی ایک ایک پلس میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تلی 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 کالی چران سر راک کا چکر سر رہے ہیں اس وقت کالی کالی چران سر راک تو ٹکیٹ ہی نہیں مللا پہلی سوچی میں تو ان کا نام بھی نہیں تھا تو یہ تو فائنلی جو RSS کا انٹیوینشن ہوا اور اس کے واضح ٹکیٹ مللا تھے ان کا بہاری ویرود ہے یہ جس طرح ان کی کاری پرانالی ہے کاری پرانالی ہے اس سے ان کے جو کاری کرتا ہیں ناراہ ہیں اور اسی ویدے سے ان کا ٹکیٹ میں جو ہے وہ فرس میں ہی تھا جب یہ cabinet minister ہیں کاری سے سر تعلق رکھتے ہیں وگر پہلے لس میں نام نہیں تھا اور he is not good books ایک اور good news کاری کے خاتے میں 101 رو جانوں کے حساب سے آتوا دکھائی دے رہا ہے پچ پترہ سے کاری پارٹی کے پرتیاشی مدن پریجاب پت جیت چکے ہیں انہوں نے بیجے پی کے امرہ رام چودری کو یہاں پر ہرا دیا ہے پچ پترہ سے مدن پریجاب پت کو جیت حاصل کری اور اسی کے ساتھ کاریس پارٹی ساتھ دو کے ساتھ لیڈ بنائی بھی پردی پارٹی کی دو سیٹے ہیں کاریس ساتھ پی ساتھ پی ساتھ کاریس پارٹی کے خاتے میں آتی بھی دکھ رہی ہے آٹ چیٹے آٹ آٹ کے ساتھ لیڈ آرہی ہے کون چیٹے آپ کو ہم آپ سے کچھ دیر کے اندر بتائیں گے آٹ چیٹے کونگریس پارٹی کے خاتے میں جاتی دکھائی دی رہی ہے امید ایسی کرتے ہیں کہ اگلے ایک گھنٹے میں کچھ ساتھ ہوگی الور گرامیڑ کی جو سیٹ ہے وہ کونگریس پارٹی نے جیت لی ہے ٹکارام جولی ہیں وہاں سے ٹکارام جولی جیتے ہیں اور پچپدرہ میں بھی کونگریس پارٹی کو جیت حاصل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپ ڈیٹ اور آپ کو دیتے ہیں کہ پشکر کے اندر سوریش راوت کی لیڈ اور کم ہوئی ہے ہزار کے اوپر ووٹ آگئی ہے ایک ہزار سمتھ کچھ ووٹ چل رہی ہے جو پہلے تین ہزار چار ہزار چل رہی تھی اس کے اندر آگئی ہے اور الور گرامیر سے کونگریس پارٹی کے خاتے میں یہ سیٹ گئی ہے اور آٹ دو کی لیڈ اس وقت چل رہی ہے شری ڈنگر گر وہاں پہ پشکرنا برامنوں میں اچھے ریٹر مانے جاتے ہیں مجھے یہ ان کو ٹکٹ اس لے نہیں مل رہا تھا کہ یہ چنہ آ رہے گئے کافی دیفرنس مگر پھر جب فائنالی ہوا کہ بھئی یہ پردیش ڈدکس بھی رہے ہیں اور ان کے جو کمیونٹی میں ان کی اچھی سٹانڈنگ ہے یہ سیٹ نکال سکتے تو بھائنالی پھر انٹیوینشن کے بعد تاہول گاندی کی انٹیوینشن کے بعد ٹکٹ دیا گیا پھر ایک باری بیچ میں پھر ہوا کہ ان کا ٹکٹ کٹ گیا پھر مل گیا پھر کٹ گیا اس سے کچھ تو لیکن پھر بھی بیڈی کللہ جو ہے لیکن بیڈی کللہ کی ریلی کیلے چیز اور کہیں ایسا کہا گیا کہ کون سونیا گاندی جندہ آرے بھارت ماتا کی جائے نہیں دیکھئے یہ بڑا ڈائسی سا ماملہ ہے کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا بھی نہیں میں کمنٹ نہیں کروں مگر جو میں سنا ہے اور جو میں دو دیکھا تھا تو وہ شاید اس وقت جب کسی اور دو باتیں الگ الگ تھی اور دو باتیں کو مکس کر کے بھرم کھلانے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے جو ہے سونیا گاندی کو جندہ باد کے نارے لگ وقت ایک سیٹ اور کانگریس پارٹی کے خاتے میں جاتی بھی یہاں پر نظر آرہی ہے علوہ گرام کانگریس پارٹی کے ٹکرام جولی جیت چکے ہیں ایک سیٹ اور ہے جیسی آیتی ہم آپ کو بتاتے ہیں لکشمن گر سے کانگریس کے جوری لال میڑا جی چکے ہیں بی ایس پی بن برنہ رام میڑا کو وہاں پر آرہی 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 نو سیٹ نو دو کے ساتھ پر لیڈ چل رہی ہے پر پر کانگریس مندر میڑی پر یہاں سے جی